بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبی جلکریم والعاقبت للمتقین اما بعد چھبیسوے پارے کے ابتدا میں سورہ احقاف ہے سورہ احقاف مکی صورت ہے اور اس میں پیتیس آیات اور چار رکوں ہیں اس صورت کا موضوع بھی دوسری صورتوں کی طرح تین بنیادی موضوع ہیں مطلب پہلا موضوع توحید ہے توحید کے اوپر دلائل ہے دوسرا رسالت ہے اور تیسرا قیامت کو بیان کیا گیا ہے سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کی حقانیت اور توحید اور حشر اور قیامت کے دن کے دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے خدا وحدہ لا شریک صرف ایک ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ابتدا کے اندر مشرکوں کے بتو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کی مضمت فرمائی ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری دعاوں کو قبول کر سکتے ہیں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر مشرکین کے جو شبہات ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ان کو بیان فرمایا ظاہر سی بات ہے جتنی بھی صورتیں جن کی ابتدا کے اندر قرآن کے حقانیت اور خدا وحدہ لا شریک کی توحید اور رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے ان تمام صورتوں کے اندر تقریباً مشرکین کے اس ان دو جو شبہات تھے اور اعتراضات تھے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا کوئی انسان بھی نبی ہو سکتا ہے ایک اعتراض تو یہ تھا دوسرا کہ قیامت کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا جب انسان مر جاتا ہے اور قیامت کے دن کیسے زندہ ہوگا یہ چیز ان کی عقلوں میں نہیں آتی تھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اللہ تعالی نے جا با جا اس کے جواب بھی دیئے اور ان کو دلائل سے سمجھایا پھر آگے کفار مکہ کو ڈرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے قوم عاد کے انجام کو بتلایا تاکہ وہ اس سے ڈریں اور ایمان کو قبول کریں بتایا کہ قوم عاد جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین قوم تھی اور جن کا نعرہ تھا من اشد من ناقوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون لیکن جب انہوں نے سرکشی کو اختیار کیا اور اللہ کی نافرمانی کیا اور حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالی نے ان پر ہوا کو بھیجا اور وہ ہوا ان کو اڑاتی تھی اور ان کو زمین پر پڑختی تھی جس سے ان کے بھیجے باہر آگئے اور وہ ایسے پڑے تھے جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین میں پڑے تھے تو اللہ نے تنبی فرمائی مکہ والوں کو مکہ کے کفاروں کو کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو جو اللہ اتنی طاقتور قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اس اللہ کے لئے تمہیں ختم کرنا کونسی مشکل بات ہے پھر آگے سور محمد شروع ہو رہی ہے سور محمد کو محمد اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد مذکور ہوا ہے قرآن کریم کے اندر ایسی پانچ صورتیں ہیں جن کے اندر جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مذکور ہے ان میں سب سے پہلی صورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اور دوسری صورت سورہ احزاب آیت 40 سورہ محمد آیت 2 سورہ فتح آیت 39 سورہ صف آیت 6 ان پانچ صورتوں کے اندر جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مذکور ہوا ہے آگے صورت کا موضوع بیان فرمایا اس صورت کا موضوع در حقیقت قتال اور جہاد ہے پھر بتایا کہ کفار وہ باطل کی اور شیطان کی اتباہ کرتے ہیں اور مؤمنین وہ اہل ایمان والے وہ متقین اور انبیاء کی اتباہ کرتے ہیں پھر آگے کفار کے ساتھ قتال کو بیان فرمانے کے بعد جنگی قیدیوں کے احکامات بیان فرمائے چار احکامات یہاں بیان فرمائے ہیں سب سے پہلا احکام کہ جب تمہارے پاس جنگی قیدی آ جائیں تو سب سے پہلے ان پر احسان تم کر سکتے ہو ان کو آزاد کر سکتے ہو دوسرا یہ کہ فدیہ لے کر بھی ان کو چھوڑا جا سکتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں سے تم اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر سکتے ہو یعنی جو قیدی تمہارے دشمن کے پاس ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ان قیدیوں کا تم تبادلہ بھی کر سکتے ہو اور چوتی صورت امکانی صورت یہ ہے کہ تم ان قیدیوں کو اپنا غلام بھی بنا سکتے ہو جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا قانون اور رواج یہ ایک اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا کہ لوگ قیدیوں کو خریدتے تھے اور بیشتے تھے انسانوں کو اپنا غلام بناتے تھے اور کچھ تو بدبخت ایسے بھی ہوتے تھے جو آزاد لوگوں کو اغوہ کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے اور ان کو بیش دیا کرتے تھے اسلام نے آ کر ان غلاموں کے جن کے کوئی حقوق نہیں تھے ان باندیوں اور لونڈیوں کے جن کے کوئی حقوق نہیں تھے جن کو لوگ انسان بلکہ اپنے جانوروں گھوڑوں اور اونٹوں سے بھی کم تر سمجھتے تھے ایسے غلاموں اور ایسے انسانوں کو اسلام نے حقوق دیے اور اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ اسلام کے اندر ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے دین کے اندر تاریخ کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو ابتدا کے اندر غلام تھے لیکن بعد میں وہ مفسر بنے اور محدث بنے اور کوئی فاتح بنا اور کوئی فرمانوان اور کوئی وزیر بنا ایسے بڑے بڑے مرتبوں پر یہ غلام جو لوگ تھے یہ فائز ہوئے اور کبھی بھی اسلام نے اور مسلمانوں نے ان کو پچھلی زندگی کا تانہ نہیں دیا کہ تم تو غلام تھے یا غلام سمجھ کے ان کو حقی نہیں سمجھا بلکہ ان کی بھی اتنی اتنی ہی عزت ہوئی جتنی علامہ اور محدثین اور مفسرین کی ہونی چاہیے اور صدقہ خیرات کے ساتھ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنا یہ بھی ایک مصرف بتایا کہ جہاں صدقہ اور خیرات کیے جاتے ہیں وہاں غلاموں کو بھی آزاد کیا جائے چنانچہ اسلام کا قانون اور اسلام کا نظام ہی تھا جس نے صحابہ کو اس بات پر عمادہ کیا کہ وہ غلاموں کو آزاد کریں اور ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے زندگی کے اندر تیس ہزار انسانوں کو خرید کر جو کہ غلام تھے آزاد کیا اور ان کو آزادی کی زندگی دی پھر آگے دین پر استقامت کے بارے میں فرمایا یا ایہا اللذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامکم اور کفار کے مقابلے میں تمہارے قدم جمع دے گا مضبوط کر دے گا پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کے لئے جنت کے محلات کا جنت کے باغوں کا جنت کی نہروں کا اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے پھر آگے فرمایا ان تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم مو پھیروگے اللہ کے احکامات سے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے سورہ فتح کے اندر انتیس آیات اور چار رکوں ہیں یہ مدنی صورت ہے یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی ابتدائی کچھ آیاتیں تلاوت فرمائیں اس صورت مبارکہ کے اندر صلی حدیبیہ اور بیت رزوان کا تذکرہ ہوا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں اور بیت اللہ کا تواف کر رہا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا اور صحابہ یہ خواب سن کر انتہائی خوش ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کی طرف اشارہ ہوتا ہے چنانچہ صحابہ نے تیاری شروع کر دی عمرے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری یہ قادہ میں اپنے چودہ سو یا پندرہ سو جانساروں کے ساتھ مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے آدھا سفر تیہ کر لیا تو ان کو اتنا ملی کہ مکہ والا کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے اور انہوں نے بقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا اور قاسد بنا کر بھیجا کہ جائیں ان کو سمجھائیں کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہم تو بیت اللہ کا تواف اور زیارت کرنے آئے ہیں ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہوئے اور ادھر ان کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے ان کو شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر انتہائی رنج ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ پر اس بات پر بیت لی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے یا تو شہید ہو جائیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے یا پھر عثمان کا بدلہ لے کے ہم فاتح ہو کے واپس لوٹیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے چنانچہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی اور پھر ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے جنہوں نے بیت کی ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا اور پھر دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايُعُونَكَ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افعہ جھوٹی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت ہیں اور ٹھیک ہیں اور مکہ والے صلح پر تیار ہیں لیکن وہ عمرہ کی اجازت نہیں دے رہے لیکن وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور قریش کی طرف سے سحیح بن عمر صلح کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے صلح کی اور صلح میں یہ تیپ آیا کہ دس سال تک آپس میں ہم نہیں لڑیں گے کوئی جنگ نہیں کریں گے اور صلح کی کچھ شقے کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو مسلمانوں کو انتہائی مشکل گزری اور ناگاوار گزری جس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان دب رہے ہیں کفار سے مسلمان کفاروں کے آگے کمزور ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِيْنَا کہ آج تک جتنی بھی اللہ نے فتحات اطا فرمائی ان تمام فتحات میں یہ فتح سب سے بڑی ہے چنانچہ اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اور کفار جو پہلے ایک دوسری سے دور رہتے تھے جن کے اندر دشمنیہ تھی اب جب صلح ہوگی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے تو وہ کفار مسلمان سے قریب ہو گئے جب وہ قریب ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے ان کے معاملات دیکھے ان کی سچائی اور دیانتداری دیکھی تو وہ حیران ہو گئے اس بات پر کہ وہ لوگ جو قوم کے غریب ترین لوگ تھے جن کو ہم لوگ حقیر سمجھتے تھے جن کو اپنے پاس بٹھانا گوارہ نہیں سمجھتے تھے اور جو رہزن تھے اور جو چور تھے جو اچکے تھے اور جو جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی وہ لوگ آج کیسے پارسہ بن گئے آج کیسے دیانتدار اور عزتدار بن گئے ظاہر سی بات ہے یہ اسلام ہی کی خوبی تھی اسلام ہی کا نتیجہ تھا جنہوں نے ان کو اس درجے پر اور اس مقام پر فائز کر دیا تھا چنانچہ کفار بھی مسلمانوں کے قریب ہو گئے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کیلئے نرمیہ پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ان کی کردنے بھی مسلمانوں کے سامنے خود با خود جھکتی چلی گئیں پھر صورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تین امور بیان فرمائے ہیں سب سے پہلا یہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دے اور انشاءاللہ دین غالب آ کر رہے گا کیونکہ یہ دین غالب ہونے کے لئے ہی آیا ہے دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان فرمائے گئی فرمایا اشدہو علی الكفار روحاماؤ بینہم کہ وہ آپس میں بڑے محربان ہیں اور کفار کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں تیسے نمبر پر اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے سورہ حجرات مدنی صورت ہے اس میں اٹھارہ آیات اور دو رکو ہیں سورہ حجرات کو حجرات اس لئے کہتے ہیں کہ حجرات جمع حجرہ کی اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اخلاق آداب بیان فرمائے ہیں واقعہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ اور بدل لوگ جو عداب اور اخلاق سے نا آشنا تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب اور ان کے اخلاق کیا ہیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہئے چنانچہ وہ حجرے کے باری یا کمرے کے بار کھڑے ہو جاتے اور عام زبان کے اندر جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب نازل فرما دیئے کہ جب تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو اور بلاؤ تو کیسے بلاؤ فرما یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو اپنی آواز کو پست کر دو ایسے باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہ ہو بلکہ دیمی آواز میں دیمے انداز میں پیش آؤ اور پھر دوسرا دب بیان فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو اور ان کی چاہت کو اور ان کی رضا کو پہچانو دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں ان کی منشاہ کیا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے ان کے مزاج اور منچہ کے مطابق بات کرو اپنی رائے کو اس وقت تک اپنی رائے کا اظہار نہ کرو اپنا فیصلہ اس وقت تک نہ سناو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور فیصلہ تمہارے سامنے نہ آ جائے پھر آگے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے ایمان کو تمہارے لئے مزین کر دیا ہے اور کفر اور نافرمانی سے تم کو اللہ نے بیزار کر دیا ہے پھر اس کے بعد چند معاشرتی خرابیاں اور برائیوں کو ذکر فرمایا کہ جن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کسی مسلمان کا مزاق اڑانے سے کیونکہ مزاق اڑانے والے جب کسی مسلمان کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس کی حقارت دل کے اندر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندے کی حقارت کسی کے دل کے اندر آ جائے پھر دوسری بات یہ بیان فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ کسی پر عیب لگانا تانہ دینا زلیل کرنا رسوہ کرنا یہ انتہائی بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا پھر فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ کسی کو برے نام سے نہ پکارو کسی کا نام نہ بگاڑو یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے پھر آگے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جُتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنُ کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کسی پر تحمت نہ لگاؤ کیونکہ کسی پر تحمت لگانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے اور پانچویں برائی کہ مسلمانوں کے اندر عیب اور کمزوریوں کو تلاش نہ کرو اور ان کی ٹو میں نہ لگو کسی کے پیچھے پڑ جانا کسی کی ٹو میں پڑ جانا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا کر رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور چھٹے نمبر پہ اللہ نے ایک برائی معاشرے کے اندر جو اس وقت بہت زیادہ عام ہے اور ہر طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے وہ بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو پیٹ پیچھے برائی نہ کرو پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے کسی اپنے بھائی مردار بھائی کا کسی مردے کا گوشت کھانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی برائی کرنا کسی کی غیبت کرنا اس وقت معاشرے کے اندر یہ گناہ سر چڑھ کر بول رہا ہے ہم میں سے تقریباً لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں ہر طبقے کے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے پھر آگے فرمایا کہ باہمی تعلقات کی خرابی کی ایک بڑی وجہ جو آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کے ایک بڑی وجہ حسب نصب جہو جلال اور مال و دولت پر فخر کرنا ہے ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں حسب نصب کا ہمارے بہت زیادہ اس کا غرور اور تکبر پایا جاتا ہے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو منع فرمایا فرمایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکری و انسا و جالناکم شعوبا و قبائل لتعارفو کہ اللہ تعالی نے تمہاری رنگ اور نسل اور قوم اور قبیلے اور تمہاری زبانوں کو پہچان کے لئے بنایا ہے یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ مکرم اور مقرب صرف و ہی ہے انہا کرمکم انداللہ اتقاکم جو تم میں تقوے میں زیادہ ہے جو پلیزگاری میں زیادہ ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب و ہی ہے اللہ کیا سب سے زیادہ مکرم و ہی ہے پھر آگے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے سورہ قاف مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر پنتالیس آیات اور تین رکو ہیں اس صورت کی ابتداء قاف سے ہو رہی ہے اسی مناسبت سے اس صورت کو قاف بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھے بار اپنی کتاب قرآن کریم کی قسم کھائی ہے سب سے پہلے سورہ سات کے اندر ساد والقرآن ذی الزکر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی پھر قاف والقرآن المجید اللہ نے قرآن کی قسم کھائی پھر حامیم والکتاب المبین سورہ زخرف کے اندر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی پھر حامیم والکتاب المبین سورہ دخان کے اندر اللہ نے پھر ایک بار قرآن کی قسم کھائی پھر سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم پھر اس کے بعد سورة تور کے اندر والتور و کتاب مستور چھے بار اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کی قسم کھائی ہے یہ صورت بھی مشرقین کے دو جو اعتراضات تھے ان پر بیان کرتی ہے جن پر وہ تعجب کرتے تھے پہلا وہی جو پیشے گزرا دونوں اعتراضات پیشے گزر چکے ان کے تعجب کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور کیا کوئی انسان بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو اپنے سے پہلے لوگوں کو تم سے پہلے کتنے نبی اللہ نے بھیجے ان کی قوموں کا بھی یہی اعتراض اور تعجب تھا اللہ نے ان قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا پھر صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کی بےہدہ گوئی پر صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُنَا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوحِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد کریں آگے سورہ زاریات ہے سورہ زاریات مکی صورت ہے اس میں ساٹھ آیات اور تین رکھوں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ہوا کے چار قسموں کی قسم کھائی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر متقین کی چار صفاتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ وعدے کا دن حق اور سچ ہے قیامت کا دن آ کر رہے گا پھر متقین کی چار صفاتیں بیان فرمائی کہ وہ نیک آعمال کرنے والے ہیں رات کو کم سوتے ہیں اور صبح سہری کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے ہیں اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کے تین دلائل اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں پہلی نشانی بیان فرمائی وَفِ الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لئے بہت ساری نشانیاں پیدا کی ہیں جیسے کہ زمین گول ہے لیکن اللہ نے اس کو بستر کی طرح برابر بنا دیا بچھونا بنا دیا آنے جانے والوں کے لئے اس میں راستے اللہ نے بنا دیئے اس میں میدان بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں چشمے بھی ہیں نالے بھی ہیں اللہ نے یہ ساری چیلے زمین کے اوپر بنائی ہیں اور دوسری نشانی وَفِ اَنفُسِكُمْ اَفَلَاتُ اُفْسِرُونَ انسان کی ذات خود ہے اللہ کی نشانی انسان اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے آنکھوں کے اندر روشنی ڈالنے والا اللہ ہے کانوں کے اندر سمات ڈالنے والا اللہ اللہ ہے یہ پورے جسم کے اندر ایک ہی گوشت ہے ایک ہی خون ہے لیکن کان کی صفت سننا ہے ناک کی صفت سونگنا ہے آنکھ کی صفت دیکھنا ہے زبان کی صفت چکھنا ہے یہ سب کے اندر ایک ہی خون ہے لیکن اللہ نے ان کی صفاتیں الگ الگ کر دیں پھر تیسری نشانی اللہ نے بتائے وَفِ السَّمَائِ رِسْقُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ اللہ نے تمہاری روزی کا بندوست آسمان سے کیا ہے اللہ تمہیں آسمان سے روزی پہنچاتا ہے اللہ نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا فیصلہ یہ آسمان میں رکھا ہے اور جس وقت اللہ اس فیصلے کو پورا کرے گا اور تمہارا وقت پورا ہو جائے گا تو تم ایک لمحے کے لئے بھی نہ اس سے آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے آ سکتے ہو اور ہر انسان اپنی روزی کھا کر اپنی روزی پوری کر کر اس دنیا سے جائے گا اللہ نے جس کی جتنی روزی لکھی ہے وہ اس کو پورا کرے گا پھر اس دنیا سے رخصت ہوگا سامینِ گرامی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین